بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل کیسے ہیں ویورس آپ امید ہے ٹھیک ٹاک ہوئیں گے اور اللہ پاک آپ کو ہر مشکل گھڑی سے محفوظ فرمائیں آج میں نے آپ کو بتاؤں گی کہ میں چکن بٹر فلائی کیسے بناتی ہوں چکن میں نے لیا 200 گرام بون لیس اور اس کے اندر میں نے ایک بال کے اندر اس کو ڈال کے اور ایک آدھا لیمو میں نے اس کے اندر نچوڑ لیا ہے اور سیڈ ساپ الگ کر دیں اور اس کے علاوہ جو مسالے میں نے اس میں ڈالے ہیں 1.5 کھوٹیوی مرچ لال مرچ اور زیرہ پاورڈر اور اس کے علاوہ میں نے چاڑ مسالہ اور لسن ادرک کا پیسٹ اور یہ ہے میں نے فوڈ کلر یالو کلر میں نے اس میں ڈالا ہے اور کون فلور ڈالا ہے 2 ٹیبل سپون ایک چمچ میں نے اس میں سویا ساؤس ڈالا ہے اور ایک چمچ میں اس میں سرکہ ڈالوں گی اور اس کے علاوہ تقریباً تین چمچ میں اس کے اندر دہی اٹھ کروں گی اور اس کو میرینیٹ کروں گا یہ میں نے جال دیا دہی کے تین چمچ اور اب میں اس کو میرینیٹ کروں گی اور اس کے بعد میں میں نے تو تقریباً دو گھنٹے کے لیے رکھا تھا لیکن آپ کی مرضی آپ جتنی دیر کے لیے بھی اس کو رکھیں جتنا زیادہ میرینیٹ رہے گا اتنا ہی زیادہ اس میں ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا تو جناب یہ میں نے دو گھنٹے کے بعد اب میں نے فریج سے نکال لیا ہے اور اب میں نے یہ علاو کے سلائس کاٹ لیے ہیں اور یہ ٹوٹ پک ہے میرے پاس میں نے رکھ لیے ہیں اور یہ میں نے میدہ کون فلور اور اس کے اندر گھٹی مرچ زیرہ اور لال مرچ نمک ہسپے زائیکہ میں نے اس میں ڈال لیا اور اب اس کو میں نے کوٹنگ اس کی علاو کی کرنی ہے اور آلو کو میں نے اس میں ڈپ کر کے اب اس کے اندر میں نے ایک ایک چکن کا پیس اس طریقے سے رکھنا ہے اور پھر اس کے اندر ایک ٹوٹ پک اس طریقے سے گوش اور آلو دونوں کے بیچ میں پاس کر دینی ہے اور اس طریقے سے ہم لوگ تمام آلو اور اسی طرح ایک ایک بوٹی لے کے آلو کو ڈپ کریں گے اور اس کے اندر اس طرح ایک ایک بوٹی رکھتے جائیں گے اور ٹوٹ پک اس طریقے سے پاس کرتے جائیں گے اور اس طریقے سے میں یہ سارے پیسز تیار کرتی جاؤں گی آپ دیکھتے جائیں دوستو دنیا میں بہت سے چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں تو ان میں سے تین خوبیاں انسان کو ایسی ہیں جو کیوں واقعی میں باکمال بنا دیتی ہیں ایک ٹھنڈا دماغ دوسرا میٹھی زبان اور تیسرا نرم دل یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس انسان کے پاس ہیں سمجھ لیں وہ انسان ایک ہیرہ انسان ہے تو یہاں جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بڑی تیزی سے یہ سارا عمل سے انجام دے رہی ہوں اور یہ اس طریقے سے ساری تیار کر لی جاتی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ علو سادے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے اس طرح مسالہ کے اندر ڈپ کر کے یہ لگانا اچھا لگتا ہے اور اس طرح سے ٹیسٹ بھی زیادہ اچھا ڈیویلپ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اب سارے پیسز کو اس طریقے سے تیار کر لیا ہے اور اب ہم انہیں کریں گے ایک ایک کر کے فرائی کرتے جائیں گے کراہی کے اندر میں نے آئل لے دیا ہے اور اس کے نیچے میں نے آنگ جلا لی ہے اب آئل کے اندر میں ایک سٹک رکھ کے دیکھوں گی کہ آئل کے ساتھ تک گرم ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہ سٹک رکھے تو ہرکی سی بابلنگ آ رہی ہے تو اب میں نے سوچا کہ اب یہ تیار ہیں اور اب مجھے فرائی کر لینی چاہیے اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں ایک ایک پیس بیج میں رکھتے جا رہی ہیں اور اب ان کا بہت ہی پیارا سا گولڈن سا کلر آئے گا اور بلکل فلیم بلکل ہائی نہیں کرنی ہے لو رکھنی ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں ورنہ آلو پک جائیں گے براؤن ہو جائیں گے اور اندر سے گوش کچھا رہ جائے گا تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور آپ کہاں بیٹھ کر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کراچی میں ہیں کراچی سے باہر ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹس کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے جناب کیسے ہیں امید ہے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میری ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ میں پہلے پہلے بائٹس میں کس طرح بناتی ہوں ہمارے ہاں سے مرچیں کچھ مجھے اچھی نہیں ملی ہیں یہ پتلی پتلی سی بارک سی مرچیں ہیں زیادہ اچھی نہیں مل سکی مجھے میں نے کافی دیکھی ہیں لیکن مجھے صحیح سے ملی نہیں ہے تو یہ میں نے دس بارہ مرچیں لے لی ہیں اور ان کو میں نے بیج نکال کے ان کے اندر میں نے پانی ڈالا اور پھر میں نے سرکہ ڈال کے ان کو میں نے رکھ دیا 15 منٹ کے لیے تقریباً 15 و 20 منٹ کے لیے میں ان کو رکھ دوں گی اور یہاں میں ایک فرائی پان میں لوں گی میں نے بون لیس چکن لیا ہے اور چکن کو میں نے دھو کے ڈال دیا ہے اس کے اندر اور نیچے آگ جلا لیے اور اس میں میں اٹ کروں گی نمک اور نمک ڈال کے میں اس کو تھوڑا سوتے کروں گی اس کو رنگ اس کا چینج کروں گی فرائی کروں گی اور پھر اس میں ڈالوں گی میں چاٹ مسالہ اور یہ میں نے کالی میٹ ڈالی ہے ہاف ہاف ٹی سپون دونوں ڈالیں اور اب میں اس کو تھوڑا فرائی کروں گی اور اب ساتھ ہی میں اس کے ڈالوں گی اچاری مسالہ اور اچاری مسالہ بھی آدھا ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی اور پھر اب میں اس کو مکس کر کے پکنے کے لئے رکھ دوں گی تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں اس کو پکنے کے لئے دوں گی اور اس میں میں نے تھوڑا سا اب ڈالا آئل دو ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے اور اب میں اس کو فرائی کروں گی چکن کا اپنا جو پانی تھا وہ خوشب ہو گیا تھا اور اب میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کروں گی کیونکہ ابھی تک اس کا گوشت گلہ نہیں ہے اور میں نے دس منٹ کے لئے اس کو رکھ دیا ہے سٹیم پر اور اب میں نے ڈھکن اٹھایا اور اب اس کو میں نے چیک کیا تو یہ تقریباً گل چکا تھا اور اب میں نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے اتار کے رکھ دیا اس کے بعد میں نے اس کو یہ ریشے ریشے کر لیا اور ریشے ریشے کرنے کے بعد اس میں آدھا لیمن میں نے نچوڑا ہے ٹیٹس کے لئے مزید اور کھٹے کھٹے کیونکہ اچھے لگتے ہیں اور اب ایک پیالی میں میں نے میدہ لے لیا تقریباً تین ٹی بیڈ سپون میں نے لیا ہے اور آدھا ٹی سپون میں نے اس کے اندر نمک ڈالا ہے اور اب میں اس میں پانی ڈال کے اس کو گھول لوں گی اور ایک لئی سی بنا لوں گی جو کہ تقریباً پتلی سی ہونی چاہیے اور زیادہ تھکنی ہونی چاہیے یہ میں نے لئی بنا لی ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں میں ان پریوائٹس کو اس طرح سے بناتا ہوں اس کے اندر میں نے مرچ لے لیا اور مرچ کے اندر میں نے اس کو بھر دیا چکن کو چکن کو میں نے اچھی طرح اسں مرچ کے اندر بھر گیا اور میدے میں ڈپ کر کے اور پھر یہ دوسرے ہاتھ سے اس کے پر بریٹ کرمز لگانے ہیں اور اس کا یہ عمل دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے اسی طرح دوبارہ میں نے اس کو میدے میں ڈپ کیا اور اس کے اوپر میں نے لگائے بریڈ ٹرمز دوسرے ہاتھ سے اور اب اس کو دیکھیں اور میں نے اب بنا دی جناب ساری پیری پیری بائٹس میں نے تیار کر لی ہیں اور یہ دیکھیں اب میں نے اس کو ڈبل کوٹنگ کے ساتھ بنایا ہے تو یہ کافی اچھا اس کا کلر آئے ورنہ اس کا کم کلر آ رہا تھا بیچ میں سے مرشیں دیکھ رہی تھی لیکن آپ زیادہ در نہیں دیکھ رہی تو اب میں ان کو کروں گی فرائی اور فرائی کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے فرائی کرنے کے لیے ڈال دی ہیں آپ نے تقریباً پانچ سے چھ مرشیں ڈالنی ہیں اور ورنہ یہ ساری آپس میں چپک بھی سکتی ہیں یہ دیکھیں بہت پیاری زبردستی مزددار سی کرسپی سی پیری پیری بائٹس تیار ہو گئی ہیں ایسا کلر آنے پر آپ ان کو اتار دیں اور اس سے زیادہ اگر کلر آئے گا تو وہ جل جائیں گی تو یہ کلر بہت اچھا ہے اور زبردست خوشبو کے ساتھ بہت زبردست فلیور کے ساتھ بہت ہی مزدار سی پیری بائٹس تیار ہو گئی ہیں اور جناب چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کر کے ضرور بتائیں گا کہ یہ پیری بائٹس آپ کو کیسی لگیں اللہ حافظ